پہ سایا کروں گی بالوں سے میرے حسین میرے حسین میں کتنے تیر نکالوں کہ تم کو چین ملے نصیب تک نہ ہوا جلتی خاک کا بستر اردہ میں اخیر تمہارا بدن ہے تیروں پر تمہیں یہ تیر تڑپ نے تلک نہیں دیتے میرے حسین میرے حسین میں کتنے تیر نکالوں کہ تم کو چین ملے اور حسین بولے مبارک یہ ماں سے روتے ہوئے اے ماں نکال لے بستیر میرے پہلوں سے ارے جب ہوں سجدے میں جس وقت میرا دم نکلے میرے حسین میرے حسین میں کتنے تیر نکالوں کہ تم کو چین ملے میں کتنے تیر نکالوں کہ تم کو چین ملے بر محمد و آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد صلوات بر حبیب خدا قاتم الانبیاء اللہ حبیب خدا فاتحہ اللہ واتحہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والسلاة والسلام على سیدنا والنبینا والشفیع ظنوبنا والطبیب نفوسنا بالقاسل محمد اللہم سجعل محمد وآلی محمد وعجل فرجه والسلاة والسلام على اہل بیته التيبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الميامین ولعنط الدائم الا اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَا بِأَمْرِنَا وَعَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ تُعِد بِجَ محمد وآل محمد کی ذات پر فروردگارِ متعال کا شکر گزار ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار پھر ہمیں توفیق بخشی کہ ہم ذکرِ حسین علیہ السلام کو انجام دے جس موضوع کو بندہ حقیق میں انتخاب کیا تھا مفتگو کے لیے اہلِ بیت بزبانِ اہلِ بیت کتنا اچھا ہوگا کہ ہم اہلِ بیت علیہ السلام کو اہلِ بیت کے زبان سے ہی سنیں کیونکہ اہلِ بیت کی شخصیات اہلِ بیت کا جو مقام ہے اس کو سب سے بہتر اہلِ بیت ہی سمجھ سکتے ہیں دیکھیں قرآنِ کریم کتابِ خدا ہے قرآنِ کریم کتابِ خدا ہے اور اسی طرح سے اہلِ بیت حجتِ خدا ہے اہلِ بیت بھی حجتِ خدا ہے خدا کی کتاب کو سمجھنے کے لیے حقیقتِ قرآن سے واقفیت ضروری ہے حقیقتِ قرآن جتک کوئی نہیں سمجھ سکتا وہ قرآن کو درست انداز میں پیش بھی نہیں کر سکتا اسی وجہ سے اہلِ بیت ہی ہے جو قرآن کی درست تفسیر کر سکتے ہیں اہلِ بیت ہی صرف قرآن کی درست تفسیر کر سکتے ہیں خلی تکے دوسرے لوگ بھی تفسیر کر سکتے ہیں بیان کر سکتے ہیں جو لوگ قرآن کی حقیقت سے واقف ہے وہ احلِ بیت علیہ السلام ہیں اب اہل بیت تو حقیقت کو کون جانتا ہے اہل بیت کی حقیقت کو بھی اہل بیت کا دوسرا فرد جان سکتا ہے یعنی امام کو امام ہی تفسیر کر سکتا ہے کیونکہ امام کی حقیقت ایکل سے دوسرا امام ہی حقیقت کو جانتا ہے کوئی دوسرا فرد نہیں جان سکتا کوئی اور حقیقت امام کو جان نہیں سکتا اصل اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں کہ وہ امام کامل کو پہچان سکے کیونکہ انسان لاقص ہے اور امام کامل ہے لاقص کامل کو کیسے پہچان سکتا ہے ناقص کامل کو کیسے پہچان سکتا تو بس امام ہی ہے جو امام کو بہتر انداز میں بیان کر سکتے ہیں تبھی ان کر سکتے ہیں آپ کے سامنے بیان کے حقیقت قرآن کو اہل بیت علیہ السلام ہی درست انداز میں بیان کر سکتے ہیں کیونکہ وہ راسخون فی العلم ہیں ہر چیز کے لیے دنیا میں جتنی لی دنیا میں تمام چیزیں ہیں اشیاء کے لیے ان کی چار وجودی حیثیت ہیں خود قرآن کریم کی بھی ایک چار وجودی حیثیت ہیں اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں قرآن کریم کو تو اس کی چار وجودی حیثیتیں ہیں ایک اس جیے سے کہ قرآن کریم کتاب خدا ہے جو مکتوب surat میں ہمارے سامنے موجود ہے یعنی قرآن کے الفاظ جو کتبی صورت میں ہے یہ وجودی حیثیت ہے قرآن کریم کی جس کو ہم کہتے ہیں وجود مکتوب قطبی وجود قرآن کریم کی جو مکتوب صورت میں ہمارے سامنے ہیں اور ایک وجود قرآن کریم کا لفظی ہے لفظی کا مطلب یہ کہ جو ہم قرآن کریم کے الفاظ ادا کرتے ہیں یہ بھی ایک وجود ہے حقیقت رکھتا ہے یہ ہم جو زبان سے قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں یہ وجود لفظی قرآن کریم ہے میں نے بیان کیا کہ چار وجودی حیثیت ہے تمام اشیاء کی دنیا میں چار وجودی حیثیت ہے ایک وجود قطبی قرآن کریم کی ایک وجود قطبی آپ کے سامنے بیان کے پھر وجود لفظی پھر اس کے بعد ایک وجود ذہنی قرآن کریم ہے وجود ذہنی قرآن کریم سے کیا مراد ہے وجود ذہنی قرآن کریم سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی آیات قرآن کو حفظ کر لے تو اس کے ذہن میں وہ آیات نقش کر جاتی ہیں اس کے ذہنوں باقی رہتی ہیں تو یہ وجود ذہنی قرآن کریم ہے جب ہم سوچتے ہیں قرآن کریم کی آیات کو اپنے ذہنوں میں تو یہ وجود ذہنی کہلاتا ہے تین وجود آپ کے سامنے میں نے بیان کیا وجود قطبی وجود ذہنی اور اسی طرح سے وجود لفظی قرآن کریم لیکن ایک اور وجود ہے قرآن کریم کا اور وہ وجود حقیقی قرآن کریم یعنی خود قرآن کریم کی حقیقت حقیقت قرآن کریم اور یہ حقیقت قرآن کریم کیا ہے یعنی حقیقت قرآن کریم سے مراد یہ ہے کہ پروردگار جس چیز کو قرآن کریم نے اپنے بندے تک پہنچانا چاہتا ہے وہ حقیقت کیا ہے یہ حقیقت قرآن کریم یہ جو وجود حقیقی قرآن کریم ہے وہ کول ہے وہ اہلِ بیت علیہ السلام کی ذہنی کیونکہ مکتوب صورت میں تو نہیں ہے اہلِ بیت ذہنی صورت میں تو نہیں ہے اہلِ بیت وجود حقیقی قرآن کریم ہے یعنی اگر قرآن کو ہم مجسم صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اہلِ بیت علیہ السلام کی ذات ہے اہلِ بیت کی ذات ہے جو وجود حقیقی قرآن کریم کی ذات ہے یعنی قرآن کریم کی آیات کو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کسی جسم کی صورت میں کسی شکل کی صورت میں تو وہ اہلِ بیت علیہ السلام کی ذات ہے کیونکہ وہ حقیقت قرآن ہے اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نحنور آسخون فی الان ہم ہی حقیقت قرآن سے واقفیت رکھتے ہیں کوئی دوسرا تیسرا فرق جو ہے وہ اس خاندان کے بارے میں نہیں اتیا کر سکتا ہے کہ یہ خاندان اہل بیت حقیقت قرآن سے واقف نہیں ہے کیونکہ یہی ہے حقیقت قرآن سے واقفیت رکھنے والا بس میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ حقیقت قرآن کریم کے بارے میں میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ یہ دیکھیں فضیلت اہل بیت کو بس چونکہ حقیقت قرآن ہے اور حقیقت قرآن کو صرف اللہ اور اہل بیت کے سوا کوئی نہیں جان سکتا بس حقیقت اہل بیت کو بھی کوئی دوسرا فرق نہیں جان سکتا خود اہل بیت ہی اسے اہل بیت کے حقیقت کو بیان کر سکتا ہے خود اہل بیت ہی میں اگر یہ بات کہوں تو میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ دنیا دنیا کی تمام یونیورسٹی ہیں دنیا کی تمام یونیورسٹی ہیں اگر اپنے تحقیقی کام چھوڑ کر صرف فضائل اہل بیت پر کام کرنا شروع کر دیں اپنی پوری زندگیاں لگا دیں اپنا پورا وقت صرف اور صرف اہل بیت کے فضائل سے مختص کریں اور اس حقیقت کو بیان کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کی یونیورسٹیاں پوری زندگی لگا لیں لیکن حقیقت اہل بیت کو بیان نہیں کر سکتا ہے کامل کو کبھی بھی بیان نہیں کر سکتا ہمارے ذہن ہمارا فکر ہماری عقل اس مقام تک نہیں پور سکتی کہ جس مقام پر انسان کامل کا درجہ ہے تو بس انہیں انسان کامل کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے یہ خزان العلم ہے خزان کلمہ خزن سے ہے عربی کا لفظ ہے خزان خزینے کو کہتے ہیں خزانہ جو ہم کہتے ہیں خزانہ کہ جہاں پر ہم اپنے قیمتی اشیاء کو قرار دیتے ہیں اور اس کی لگہ داری کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں خزانہ جواہرات سونے اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہم جہاں پر جمع کرتے ہیں مثال کہ تو مال و مطابی باز وقت ہم جمع کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں خزانہ اور اسی طرح سے خزانہ جو ہے وہ مختص نہیں مادیات سے توجہ کرنا اب خزانہ مختص نہیں مادیات سے بلکہ خزانہ مانویات میں بھی پایا جاتا ہے اب مانویات سے مراد کیا ہے آپ یعنی صرف اور صرف خزانہ ان چیزوں میں نہیں کہ جس طرح سے مثال کہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سونا ہے یا مثال کہ تو پر جو ہیرا ہے ان تمام چیزوں سے مختص نہیں ہے اس کے علاوہ بھی کچھ خزائیں موجود ہیں مثال کہ تو پر احم کا خزانہ مثال کہ تو پر جو ہے وہ تقوی کا خزانہ مثال کہ تو پاکیزگی کا خزانہ یہ وہ تمام خزانہ ہیں جس کو ہم امور معنوی کہہ سکتے ہیں امور مادی کے مقابل میں اب اہل بیت علیہ وسلم کو ہم کس لقب سے پکارتے ہیں زیانہ جانہ کبیرہ میں خزان العلم یعنی آپ وہ ہیں کہ جو علم کے خزانہ ہیں دیکھیں زیانہ گرامی خزانہ کے لیے ایک خزانہ دار ہوتا ہے کہ جو اس کی مگہداری کرتا ہے خزانہ خزانہ کے لیے خزانہ دار ہوتا ہے کہ جو اس کی مگہداری کرتا ہے اس کو نقصان سے بچاتا ہے علم کو یا مثال کے طور پر اسی طرح سے دوسری چیزوں کو اگر ہم خزانہ میں خزانہ میں اس لیے اپنی چیزوں کو رکھتے ہیں قیمتی اشیاء کو تاکہ وہ چوری سے بچ جائے تاکہ وہ محفوظ رہے کسی نقصان سے تو اسی طرح سے علم بھی ایک خزانہ ہے جس کی حفاظت ضروری ہے علم بھی ایک خزانہ ہے جس کی حفاظت ضروری ہے اب اس علم کے خزانے کی حفاظت اسی کے ہاتھ میں ہنا چاہیے کہ جس کے اندر صلاحیت ہو جو یہ صلاحیت رکھتا ہے اس خزانے کی پازداری کرنے کی اس خزانے کی حفاظت کرنے کی بھئی دیکھیں نا ہم اپنی دنیاں میں اپنے مال و مطا اس فرد کے سپورد کرتے ہیں کہ جو صلاحیت رکھتا ہے اس صداد رکھتا ہے کسی چیز کی حفاظت کرنے کی خزانہ دار اس کو بنائے جاتا ہے کہ جو صلاحیت رکھتا ہو کسی چیز کی حفاظت کرنے کی تو اسی طرح سے پروردگار مطاعر نے بھی اپنے علم کو ان لوگوں کے سپورد کیا کہ جو حقیقی طور پر علم کی محافظت کرنے والے ہیں بس اس وجہ سے ہم اہلِ بیت کو خزانہ کہتے ہیں خزانہ کہتے ہیں کہ اہلِ بیت ہی حقیقی طور پر علم کی حفاظت کرسکتے ہیں کیوں کیونکہ وہ راسخون فی العلم ہے حقیقت علم ہے راسخون فی العلم کہ جو تمام علم سے واقفیت رکھتے ہیں ابھی دیکھیں کہ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ اہلِ بیت وہ ہے کہ جب بھی ارادہ کرتے ہیں تو پروردگار مطال انہیں عطا کرتا ہے اب ہمارے علم میں اور اہلِ بیت کے علم میں فرق کیا ہے ہمارے علم میں فرق یہ ہے کہ ہم جا کر کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں علم کو طلب کرتے ہیں جا کر حاصل کرتے ہیں لیکن اہلِ بیت کے ہاں علم ایسا نہیں ہے بلکہ اہلِ بیت علم خدادادی ہے جس طرح سے پروردگار تمام اشیاء کے بارے میں قدرت رکھتا ہے اور علم رکھتا ہے بکل شیئر علیم اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام بھی تمام آشیاء کے بارے میں علم رکھتے ہیں جس طرح سے پروردگار کا احاتہ اس قائنات کے اندر اور اس قائنات سے خارج تمام چیزوں پر ہے اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کا احاتہ بھی اہمی احاتہ اور تمام احاتہ جو ہے وہ پروردگار کی طرح ہے لیکن فرق کیا ہے پروردگار کے باس جو احاتہ ہے وہ استقلالی ہے اور اہلِ بیت کے پاس وہ ہے جو پروردگار کے ازن کے ذریعے سے ہے یعنی عم پر احاتہ ہے اشیاء پر احاتہ ہے دنیا پر احاتہ ہے کائنات پر احاتہ ہے لیکن پروردگار کے ازن سے بس یہ احاتہ علمی کی حیثیت سے اس وجہ سے ہم اہلِ بیت علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ خزان العالم کہ آپ عم کے خزانہ دار ہیں اب سوال ہی ہوتا ہے کہ یہ عم اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس دنیا میں اس دنیا میں اگر اس علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اہلِ بیت علیہ السلام کے پاس جائیں کیونکہ خزان العالم تو وہ ہے ان کے علاوہ کوئی اور نہیں اب یہ دنیا اپنی طبانہیاں جو دوسری جگہ پر لگا دے وہ چھوڑ دے کیونکہ جتنی طبانہیاں وہاں پر لگائے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک در علی پر نہ آئے کیونکہ علی کون ہے علی کون ہے جس کے بارے میں رسول خدا فرما دے خدا نہیں فرماتے ہیں کہ اگر تمام کتابیں میں نے سامنے رکھ دی جائے اہلِ طورت کے درمیان طورت سے اہلِ انجیل کے درمیان انجیل سے اہلِ زبور کے درمیان زبور سے اہلِ قرآن کے درمیان قرآن سے ہر کتاب کے بارے میں اگر میں نے فیصلے کے بارے میں پوچھا جائے تو ہر کتاب اپنے موں سے بل اٹھے گی کہ علی نے میرے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو خدای فیصلہ ہے کون علی وہ علی جو حکمت کا دروازہ ہے جو علم کا دروازہ ہے دنیا تمام دروازوں کو چھوڑ دے فائدہ نہیں جب تک در اہلِ بید علیہ السلام سے منسلکنا کون علی وہ علی جو اپنے بارے میں کہہ رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو قبل از اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں کون علی وہ علی جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اَنَا فَقَعَتُو اَنِلْ فِتْنَةِ بِبَاطِنِهَا وَظَاہِرِهَا میں وہ علی ہوں کہ جس نے فتنے کی آنکھ پھوڑ دی جس نے فتنے کو دبا دیا اَنَا يَعْسُوبُ الدِّينَ میں وہ ہوں کہ جو مؤمنین کا رئیس ہے کون علی کہ جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ سَلُوا مَنْ عَنْدَهُ عَلْمُ الْمَنَایَا وَالْوَسَایَا زندگی کا علم اگر حاصل کرنا ہے تو ہمیں علی کے پاس جانا ہوگا کیونکہ علی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں لیکن یہ اہلِ بید علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اہلِ بید بے زبان اہلِ بید ہے کہ اہلِ بید اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم دنیا نے تمام چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو آؤ علی کے دروازی پر آؤ علی کے در کے علاوہ کسی اور در میں تمہیں نہیں ملے گا علم کامل نہیں ملے گا حقیقی علم نہیں ملے گا بس جو در علی سے منسلک ہو جائے جو اس خزان العلم سے منسلک ہو جائے تو یہ در ان کو دیتا بھی ہے عطا کرتا ہے اور جنہیں عطا کرتا ہے وہ بن جاتے ہیں آیت اللہ العظمہ جنہیں عطا کرتا ہے وہ کبھی خمینی کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے جنہیں عطا کرتا ہے وہ کبھی خامنائی کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے جنہیں عطا کرتا ہے وہ اہل بیت وہ کمی سیستانی کے صورت میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں یہ وہ علم ہے جس کے توفیل سے انہیں دیا جاتا ہے یہ وہ علم ہے کہ جو اہل بیت کے توفیل سے ہم تک پہنچتا ہے ایک درود بیجے محمد و آل محمد کی ذات بس عزیزو اگر ہم نے حقیق علم حاصل کرنا ہو تو ہمیں حقیقت قرآن کے پاس جانا ہوگا حقیقت علم کے پاس جانا ہوگا کون علی وہ علی جو اپنے بارے میں کہتا ہے تمام اسرار دنیا اگر جم کر دی جائے تو وہ آسمانی کتب میں ہے وَسِّرُّ الْكُتُبِ الْمُنزِلَى فِي دُنیا فِي قرآنِ الْكَرِمِ اور جو اسرار اس دنیا میں ہے اور کتبِ آسمانی میں ہے وہ قرآنِ کریم میں ہے وَسِّرُّ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي سُورَةِ الْحَمْدِ اور قرآنِ کریم کے تمام اسرار وہ سورہ حمد میں ہیں وَسِّرُّ الْسُورَةِ الْحَمْدِ فِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور سورہ حمد کے تمام اسرار تمام علمِ خوشکتر وہ سب کے سب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہیں وَالْتَمَامُ الْسِرِّ سُورَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي نُخْتَتِ الْبَاعِ بِسْمِ اللَّهِ بَاعِ بِسْمِ اللَّهِ میں ہے تمام اسرارِ بِسْمِ اللَّهِ پھر علی فرماتے ہیں کہ میں وہ نقطہ ہوں کہ جو بائے بسم اللہ کے نیچے ہے یعنی اگر ہم قرآن کریم کی بھی حقیقت تک پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں نقطہ تحت الباہ کی طرف جانا ہوگا اور وہ کون ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی ذات تو بس عزیزوں اگر آج ہمیں علم کے رستے میں بھی آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اہل بیت کے در پر جانا ہوگا اور یہ لوگ ہیں جن کو ہم منتحل حیم بھی کہتے ہیں منتحل حیم سے مراد کیا ہے زیارت جامعہ کبیرہ کے جملے ہیں کل بھی آپ کے سامنے کچھ جملات زیارت جامعہ کبیرہ کے ہی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کیونکہ ہم یہاں پر جو ہم نے موضوع اختیار کیا ہوا ہے وہ اہل بیت کے زبان اہل بیت ہے تو اہل بیت کو اہل بیت ہی بہتر سمجھا سکتے ہیں گرچہ کہ ہم یہاں پر تبعین کر رہے ہیں اور وہ ناقص طبیل ہے ہماری ناقص طبیل ہے لیکن ہم اپنے عقل کی طوالہ ہی کے مطابق ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں تو بیان کیا کہ منتحل حیم بھی ہم اہل بیت علیہ السلام کو پکارتے ہیں منتحل حیم سے مراد کیا ہے کہ وہ تمام حیم ہیں یعنی جن پر آ کر حیم تمام ہوتا ہے اب حیم سے مراد کیا ہے حیم سے مراد بردباری اپنے غزب کو دبا دینا اپنے غزے کو غزے پر قابو پا جانا منتحہ یعنی انتہا کو کہتا ہے منتحہ کہتا ہے انتہا اس میں مکان ہے یعنی وہ جگہ جہاں پر بردباری تمام ہوتی ہے اور وہ کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی ذات زبان میں بھی تاثیر ہے اہل بیت علیہ السلام میں اور ان کے فعل میں بھی یعنی اگر اہل بیت علیہ السلام کی صیرت تیبہ کو دیکھیں تو بردباری کے آلہ تارین مسادق آپ کو اہل بیت علیہ السلام ملیں گے اور پھر علم اگر کسی بندے کے اندر آ جائے جب تک اس کے اندر حل میں نہ ہو تو اس کا علم کوئی اسے فائدہ نہیں دیتا یہ علم اور حلم جب تک ساتھ نہ ہو ایک جگہ جم نہ ہو یہ علم علم نہیں رہتا اور اس حلم کے لئے ضرورت کیا ہے کہ انسان کے پاس عقل ہو اگر عقل نہ ہو تو حلم بھی نہیں آسکتی ہے اور حلم بھی نہیں آسکتی ہے یہ علم اور حلم کی ضرورت کیا ہے عقل کی اور علم کی کی ضرورت ہے حلم کی ضرورت ہے اب اس عقل عقل کل کی طرف اگر ہم جائیں تو اہل بیت علیہ السلام عقل کل ہے گرچہ کہ بعض لوگوں نے ادعا کیا کہ وہ عقل ہیں اور عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے دیکھیں امام کے پاس آیا شخص شخص نے پوچھا کہ عقل کیا ہے تو امام نے کہا کہ مَا عُبِدَ بِحِرْ رَحْمَان وَقْتُسِبَ بِحِلْ جِنَان کہ عقل وہ ہے کہ جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جس کے ذریعے سے جنت حاصل کی جائے تو سوال کرنا ہے وہ پوچھا عقل سے کہ مولا وہ جو امیر شان کے پاسے وہ کیا ہے تو امام نے عرض کیا وہ عقل سے شباحت رکھنے والی کوئی چیز ہے وہ چیز کے جو جانوروں میں بھی ہوتی ہے جانور بھی باز وقت انسانوں کی طرح بعض افعال انجام دیتے ہیں بعض افعال اگر ان کو سکھایا جائے دیکھیں آج ہم پالتو جانور ہمارے گھروں میں جو ہے بہت سارے جانور ایسے افعال انجام دیتے ہیں کہ جو انسانوں کی طرح مثال کے طور پر جو ہے وہ بندر کو آپ اگر دیکھ لیں تو بندر بہت سارے افعال جو ہے وہ انسانوں کی طرح انجام دیتا ہے تو اس کے بس اقل نہیں ہے بلکہ شباحت رکھنے والی کوئی چیز ہے تو بس امیر شان کے پاس بھی جو چیز تھی وہ اقل سے شباحت رکھنے والی چیز کی وہ چیز کے جو جانوروں میں ہوتی ہے وہ چیز جو جانوروں میں ہوتی ہے تو بس اقل کیا ہے ما اعویدہ بحر رحمان کہ جس سے رحمان کی عبادت کی جائے وقت اسی پر بحر جنان بس امیر شان کے پاس کہتا اگر اقل ہوتا تو وہ رحمان کی عبادت کرتا اس نے کیا کیا اس نے رحمان کے بندوں کے سامنے روئی اٹ گئے اس نے رحمان کے راستے کو رکھنا چاہا پس اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اقل نہیں تھا جس کے پاس اقل ہوگا وہ رحمان کے راستے پر چلے گا اور جنت کو حاصل کرنے کے راستے نہیں ہوگا اور اقل کل کون ہے اہل بیت علیہ السلام اب اس اقل کے ذریعے سے حلم حاصل ہوتا ہے اور حلم کا مصدر و منبع کون ہے اہل بیت علیہ السلام اور اس حلم کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے اب دیکھیں یہ سلسلہ کہاں ہے یہ سلسلہ آپ کو اہل بیت علیہ السلام نہیں ملے گا اور دیکھیں جس کے پاس حلم آ جائے اور جس کے پاس علم آ جائے تو ان کی زبان میں بھی اثر ہوتا ہے تأثیر زبان دیکھئے اب میں اگر میں مثال دینا چاہوں زبان کے حوالے سے کہ جس کے پاس علم اور حلم ہو اثر کے ساتھ باز وقت یہ مثال کے طور پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس تمام تمام علم تھا لیکن بعض اوقات وہ لوگ بہت سارے اشیاء کو نہیں بتا سکتے تھے یا اعتراض یہ کیا جاتا تھا اہل بیت علیہ السلام پر کیونکہ یہ تمام علم حقیقت علم سے واقع فرط رکھتے ہیں تو بہت سارے چیزوں کے بارے میں نہیں مثال کے طور پر جو ہے وہ رسول اللہ کے بارے میں بعض منافقین نے جب رسول اللہ کا جنگ تبوک کے اندر اونٹ جو ہے وہ گم گیا اونٹ جب گم گیا تو منافقین نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ اگر رسول اللہ کے پاس علم ہوتا تو وہ اپنے اونٹ کو پیدا کر لیتا تو رسول اللہ نے کہا کہ ہم جب تک پروردگار کا اذن نہ ہو ہم اپنی بات نہیں کرتے ما ینتقون الحوا پھر اس کے بعد رسول اللہ نے اسے بتایا کہ دیکھو وہ اونٹ دو پہاڑوں کے دنمیان ایک مقام پر موجود ہے اور اس کی رسی درخ سے درخ میں پھن جکی اور وہاں سے آگے نہیں نکل پا رہا تو پھر جا کر اصحاب نے جا کر دیکھا تو وہ اونٹ وہاں پر موجود تھا پس یہ منافق کو بتانے کے لیے تھا اس وقت لیکن اہلی بیت علیہ السلام کا علم ہوئے کہ جہاں پر وہ چاہتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور جہاں پر نہ چاہے وہ نہیں بیان کرتے علم اہلی بیت ایسا ہے اور پھر اس علم اثر بھی ہے اس علم اثر بھی ہے آپ دیکھیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں آہمہ صلی علیہ محمد وآلی محمد جہرم کوفے کا والی تھا یا کسی دوسرے شہر کا ذہن میں نہیں میں نے اس کا غلام اس والی سے جو ہے وہ باگتا ہے وہاں کے جو حاکم تھا وہاں اس سے باگتا ہے اور اس کو قتل کرنے کے در پہ ہوتا ہے اور وہ آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے مسئلہ بیان کرتا ہے کہ امام میرا والی میرا حاتم جو ہے وہ مجھے مارنا چاہتا ہے اور میرے قتل کے در پہ ہے تو امام نے اسے کہا کہ تم جاؤ اور اس سے کہو کہ میں نے تمہیں سلام میں جا ہے اور یہ میرے امان میں ہے وہ غلام دوبارہ امام سے پوچھتا ہے کہ مولا وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لے تو اس نے حکم دیا ہوا کہ مجھے ڈونڈا جائے اور اگر وہ مجھے دیکھ لے گا تو وہ فورا مجھے قتل کر دے گا تو اس کے بعد مولانا نے کہا کہ میں نے جس طرح سے تمہیں کہا ہے تم ویسے ہی کرو تو وہ غلام آتا ہے واپس اپنے شہر کی طرف رستہ میں اسے کوئی حکیم ملتا ہے ایک عارف کی جیسی شخصیت عارف ٹائپ کی ایک شخصیت جسے اسے ملتا ہے اور وہ اس کو دیکھنے کے بعد اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے چہرے پر دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے چہرہ ایک مقتول کا چہرہ ہے تو وہ پریشان ہونے لگتا ہے کہتے ہیں کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور اس کے ہاتھ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ کو دیکھ کر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہاتھ کسی مقتول کے ہاتھ ہیں تو وہ شخص اور پریشان ہونے لگتا ہے غلام اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کے قدموں کو دیکھنے کے بعد وہ حکیم وہ کہتا ہے کہ تمہارے قدم دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہارے جو قدم ہے یہ کسی مقتول کے قدم ہے مقتول کے پاؤں ہے وہ شخص وہ غلام اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کے بدن کو دیکھتا ہے اس کے بدن کو دیکھنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ یہ جو تمہارے جسم ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی مقتول کا جسم ہے غلام اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے ایک مرتبہ اس حکیم شخص کی نگاہ اس کے زبان پڑھ پڑتی ہے اس کے زبان کو دیکھنے کے بعد توجہ کرے اب اس کے زبان کو دیکھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں تمہارے زبان میں ایک پیغام کو دیکھ رہا ہوں تم نے اپنی زبان میں ایک پیغام کو حامل کیا ہوا ہے کہ تمہاری موت کو تمہیں تم سے بچا سکتا ہے تمہارے زبان میں ایک ایسا پیغام موجود ہے کہ جو تمہیں موت سے بچاتی ہے تو وہ شخص پھر راہت غلام جو ہے وہ پھر اتمینان کے حالت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو وہ پیغام کیا تھا وہ امام علیہ السلام کا پیغام تھا دیکھیں امام کے پیغام کا اثر دیکھ رہے ہیں آپ کہ امام نے صرف لفظی طور پر کہا ہے وہ شخص آتا ہے اپنے علاقے میں اپنے شہر میں آتا ہے جسے ہی امیر اسے دیکھتا ہے امیر اس کو فوراں گرفتار کرتا ہے اور اس کو گرفتار کرنے کے بعد اسے قتل کرنے کے لئے جلاد کو بٹھاتا ہے جلاد اسے قتل کرنا چاہتا ہے ایک مرتبہ جو ہے وہ اپنے امیر سے کہتا ہے کہ امیر میں آپ کو ایک پیغام سنانا چاہتا ہوں اس پیغام کو سنانے کے بعد آپ مجھے قتل کر دیجئے تو وہ کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کو سلام بیجا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان کی امان میں ہوں ایک مرتبہ جب امیر یہ پیغام سنتا ہے جللات کو حکم دیتا ہے کہ تم ہجو اور اپنے آپ کو اس غلام کی جگہ رکھتا ہے اور غلام سے یہ کہتا ہے کہ تم جو کچھ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو جو میں تمہارے ساتھ کرنا چاہتا تھا وہ تم میرے ساتھ انجام دو یہاں پر وہ غلام تعجب کرتا ہے کہ اہل بیت کی زبان کی تاثیر دیکھئے کہ اہل بیت علیہ السلام جب اپنے جملے کسی تک پہنچا ہے کیونکہ وہ حقیقت کو جانتے ہیں اور ہدایت اہل بیت ایسی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام باطن کو بھی جانتے ہیں اور ظاہر کو بھی جانتے ہیں باطن کو بھی جانتے ہیں اور ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور ارکان الہدا ہے اہل بیت علیہ السلام ہدایت کے ارکان ہیں جسے وہ چاہے ہدایت کرتے ہیں جسے بھی چاہے ہدایت کرتے ہیں آخر وقت تک اہل بیت علیہ السلام ہدایت کرتے رہے ہیں اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ہدایت کرتے رہے اور ہدایت کے ایک رکن عظیم فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کی ساتھ ہے عزیزوں جس کے دل میں فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی محبت ہو تو اس کا دل اس قدر نورانی ہو اگر حقیقی محبت ہو تو اس کا دل اس قدر نورانی ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی باطل کے راستے پر نہیں جا سکتا ایک ذرا سی بھی محبت موجود ہو تو دیکھیں امام علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو اگر دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام نے بھی ایک شخص کو فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ تک پہنچایا فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کون وہ فاطمہ کے جس کے بارے میں ہم زیارت کی جملوں میں پڑھتے ہیں امتحنک اللہ قبل ان یخلوق کی فوجد کی لممتحنک سابرہ پر وردگار نے فاطمہ آپ کا امتحان آپ کے خلقت سے پہلے لیا اور آپ کو سابرہ پایا وہ فاطمہ جس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی تمام خوبیوں کو جمع کر دی جائے تو بنتی ہے فاطمہ لیکن فاطمہ اس سے بھی بالاتے رہے بس عزیزوں امام حسین علیہ السلام نے بھی ایک فرد کو فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ تک پہنچایا اور وہ کون ہیں جنابِ حرر یار یہ عزمت فاطمہ تو زہرہ ہے کہ فاطمہ تو زہرہ کے نام اور محبت کی وجہ سے حر کامیاب ہوا حر حقیقی معنی میں حر بن گیا ہاں عزیزوں امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے ہیں امام کا سامنہ حر کے لشکر سے ہوتا ہے حر ایک ہزار سپاہیوں کے ساتھ آئے ہیں اور امام نے حر کے لشکر کے لیے پانی کا انتظام پہلے سے ہی کیا حر کالشکر آیا سیراب ہوا یہاں تک کہ جانوروں میں بھی پانی پیا جانور تک سیراب ہوا ہے دیکھیں امام نے کتنا احتمام کیا پانی کے لیے پانی کے لیے امام نے کتنا احتمام کیا ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا سامنہ حر سے ہوتا ہے اور امام حر سے کہتا ہے کہ ہمیں راستہ دو اور ہمیں جانے دو یا ہمیں پلٹنے دو تو حر جواب دیتا ہے کہ مولا ہمیں حکم ملا ہے کہ آپ جہاں جہاں پر بھی ہو ہم آپ کے ساتھ رہے یہاں تک کہ آپ کو تسلیم کر کے اپنے زیادت یہ پسنے جائے ایک مرتبہ مولا نے یہ کلام سنا اور مولا کے چہرے پر بل آئے اور پھر مولا آگے بھنے لگتے ہیں مولا آگے بھنے لگتے ہیں ایک مرتبہ ہر عزیزوں چرعت چاہیے شہامت چاہیے اس کام کے لیے کہ عباس کے ہوتے ہوئے کوئی اس طرح کا کوئی اقدام کرے علی اکبر کے ہوتے ہوئے کوئی اس طرح اقدام کرے ہر نے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے سواری کا لگام تھاما اور امام حسین علیہ السلام کو روکا تو امام حسن علیہ السلام نے حر کو جواب دیا سقلت کا امو کہا حر اے حر تمہارے ماں تمہارے غم میں گریہ ہو وہ نے امام کو جواب دیا کہ مولا مولا اگر کسی احوام میں مجھے اس طرح کہا ہوتا تو میں پلت کر اس کو جواب دیتا لیکن آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے میں آپ کے ماں کے بارے میں خیر کسی ماں اور کچھ نہیں سن سن سکتا یہ وہ مقام ہے کہ جس نے حر کو تبدیل کر دیا یہ عظمت زہرا ہے کہ جہاں پر حر تبدیل ہوا بس آزادہ رو آشور کشا بھائی حر نے آگر تمہارے ساتھ سے سوال کیا کیا کل تم حقیقی طور پر جنگ کرنا چاہتے ہو کیا واقعا تمہارا جنگ کا انابہ ہے تمہارے ساتھ نے جواب دیا کہ ہاں ہم جنگ کریں گے کہ جس کا کم ترین نقصان یہ ہوگا کہ سر کاٹے جائیں گے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں گے ہاتھوں کو کاٹایا جائے گا جس کا کم ترین نقصان یہ ہوگا ایک مرتبہ حر فکر کرتا ہے اب حر کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے ایک مرتبہ حر امام کے خینے کی طرف درتے ہیں رستے میں حر کا بھائی ملتا ہے کہ بھائی خیریت کہاں جا رہے ہو کہا کہ میں مولا کی سمجھ جا رہا ہوں بیٹا ملتا ہے کہ بابا کہاں جا رہے ہیں میں مولا کی سمجھ جا رہا ہوں مولا کے پاس آتے ہیں حر کا سر زمین کی طرف ہے سر خمیدہ ہے آنکھوں میں آشک ہے ہاتھوں کو جوڑ کر مولا کی خدمت میں آتے ہیں کہ مولا مجھے معاف کر دیجئے مولا اپنے اس غلام کی توبہ کو قبول کر دیجئے مولا ایک مرتبہ حر کی طرف دیکھتے ہیں اور حر کہتے ہیں کہ اے حر ہم نے تمہیں معاف کر دیا بس یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر جناب حر امام حسین علیہ السلام سے تقاضہ کرتے ہیں کہ مولا مجھے ایک اجازت دیجئے کہ میں بیویوں سے توبہ کروں میں بیویوں سے جا کر اجازت مانگوں اور معاف کر مانگوں مام حسین علیہ السلام جناب حر کو اجازت دیتے ہیں جناب حر خینوں کی طرف آتے ہیں خینوں میں خینوں کی جانب دوزانوں ہو کر بیٹھتے ہیں خاکی کربلا پر بیٹھتے ہیں ایک مرتبہ خینوں کی جانب آواز دیتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ سلام ہو آپ پر اے خاندان اہل بیت اب حر یہاں پر آ کر دو درخواستیں بیویوں سے کرتا ہے مخدرات اسمد سے دو درخواستیں کرتا ہے پہلے کہتا ہے کہ اے مخدرات اسمد اے خاندان نبوہد مجھے حر کی غلطی کو معاف کیجئے میں نے آپ کے حق میں ظلم کیوں مجھے معاف کر دیجئے اور دوسرا درخواست یہ ہے حر کا حر کہتا ہے کہ اے فاطمہ زہرہ کی بیٹیا فاطمہ زہرہ کے سامنے کل کو قیامت کے دن میری شکایت نہ کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر اجرکم علاللہ خدا آپ کو کسی غم میں نارو لاسوائے غم حسین کے بس ازاداروں حر اٹھیں مولا کے پاس آئے جانتے ہیں کہ حملہ مغلوبہ کے بعد جنگ تنبتن میں جنابِ حر وہ پہلے فرد ہیں کہ جو میدانِ کارازار میں گئے ہیں امام سے اس نے زیارت لیا اور آپ جانتے ہیں کہ امام نے کیوں جنابِ حر کو جلدی اجازت دی کیونکہ امام حر کی شرمندگی کو اور زیادہ دیر تک نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ارے امام ہے امام فطرت سے آگا ہے حر کی شرمندگی کو اور زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں بس عزیزوں یہ وہ مرحلہ ہے کہ جنابِ حر اب میدانِ کارازار کی طرف جانا چاہتے ہیں حر نے اپنے فرزند علی کو پہلے میدانِ کارازار کی طرف دی جا حر کا بیٹا ہے بہادر باپ کا بہادر بیٹا ہے میدانِ جن میں جا کر خوب جن کیا ایک مرتبہ زخموں کی تاب نالاتے ہیں زمین پر یہاں اپنے بابا کو آواز دی بابا میری مدد کو آئیے ایک مرتبہ جنابِ حر بابا 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 باب اپنے جوان فرزن کے لاشے کو نہیں اٹھا سکتا ارے یہ مکری ہے ایک بڑے باپ کے لیے اپنے فرزن کے لاشے کو اٹھائے ارے میں قردان جاؤں حسین کی مظلومیت پر ارے آشور کے دن ارے حسان ہے اے حر میں آپ سے کہوں گا کاش آپ آشور کے دن ہوتے ارے یہ حسان ہے علیہ اکبر کے لاشے کو علیہ اکبر کے لاشے کو علیہ اکبر کے لاشے کو حسین عامل لذین ظلمو یمن قلبی ینقلبون باتم حسین 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 یا 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 حسین حرآ راہ ہے اکبر سینے اسے لگاؤ حرآ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ ارے مہمان کو ہمارے مہمان کو ہمارے خیمیں ملے کے آؤ حرآ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ دیکھو وہ چل رہا ہے میدان میں لڑ کھڑا کر گرنے سے پہل اکبر اس کو سنبھالو جا کر اے میرے شہزادے جلدی قید بہاؤ حرآ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ خود یاد ہوگا اس کو پانی تھا اس نے روکا خودار وہ بہت ہے شرم دا ہم سے ہوگا پیاسے ہیں سارے بچے اس کو نہ یہ بتاؤ حرآ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ حرآ رہا ہے اکبر سینے تم سے بھی پہلے مرنے جائے گا اس کا بیٹا جی بھر کے دیکھ لے وہ اپنے پیسر کا چہرہ حرآ رہا ہے اکبر حرآ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ حرآ رہا ہے اکبر سینے عباس اپنے دل سے ہر بات صاف کر دو مفات مکے صدقے حرآ رہا ہے اکبر حرآ رہا ہے اکبر جا کے علم کے اس کو سائے بینے کے آؤ حرآ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ حرآ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ یا حسین یا حسین یا حسین